گگنیان مشن پر اسرو کو بڑی کامیابی اندرکش میں جانے والے وکاس انجن کا سفل ٹیسٹ دوستوں بھارت کے کروڑوں لوگوں کو اسرو نے بڑی خوش خبری دی ہے اسرو نے اپنے سب سے طاقتور انجن یعنی وکاس انجن کے سب ہی پیرامیٹرز کا ٹیسٹ کر دیا ہے جو بھارت کے اندرکشی یاتریوں کو سپیس کی سیر کروانے والا ہے یہ بہت تف ٹاسک تھا جس میں اسرو کو پوری کامیابی مل لی ہے بھارت کے لیے یہ بات کتنی بڑی ہے اسے آپ اس بات سے سمجھ لیجئے کہ یہ ٹیسٹنگ کامیاب ہوتے ہی دنیا کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ سپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے بھی بدھائی دی ہے اسرو نے وکاس انجن کا تیسرا لمبی اوہدھی کا سفل اوشن پرکشن کیا ہے گگنیان مشن کو لانچ کرنے کے لیے اسی انجن کا استعمال کیا جائے گا اسرو نے بدھوار کو جب اس کی جانکاری دینے کے لیے ٹویٹ کیا تو اس پر ایلون مسک کا کمنٹ آیا اس میں لکھا تھا بدھائی بھارت اسرو اس وقت گگنیان مشن کی تیاریوں میں جھٹا ہے گگنیان انترکش بھیجے جانے والا دیش کا پہلا مانو یکت مشن ہے اسے لیکوڈ پروپیلنٹ وکاس انجن کی مدد سے لانچ کیا جائے گا اسرو نے کہا کہ ٹیسٹ گگنیان کارکرم کے لیے انجن یوگیتہ ضرورت کے تحت جی ایس ایل وی مارک 3 یان کے ایل ون ون زیرو لیکوڈ سٹیج کے لیے کیا گیا ہے یہ ٹیسٹ تمیلناڈو کے مہندرگریٹ ٹیسٹنگ سینٹر میں ہوا تھا اس دوران انجن نے پرکشن کے ادیشیوں کو پورا کیا اور پرکشن کی پوری ابدی کے دوران انجن مانک انمانوں کے انروپ تھے دوستوں بھارت انترکش میں انسان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک رہا تو انترکش میں انسان بھیج سکنے والے دیش کے طور پر بھارت کی بھی گنتی ہونے لگے گی ابھی تک روس، امریکہ اور چین نے ہی انسان کو انترکش میں بھیجنے میں سفلتہ پائی ہے مشن گگنیان کے ذریعہ بھارت انسان کو انترکش میں بھیجنے کی پلاننگ کر رہا ہے حالانکہ کورونا کے چلتے اس میں کافی وقت زائع ہو گیا لیکن بھارت نے چار انترکش یاتریوں کی چھنگ بھی کرا دی ہے دیش کے پہلے مانو مشن گگنیان پروجیکٹ کی انمانیت لاغت لگ بھگ دس ہزار کروڑ پہ ہے پردھان منتری نرندر موڈی نے سال 2018 میں 15 اگست کے بھاشن میں دیش کے پہلے مانو مشن کو لانچ کرنے کی گھوشنا کی تھی کیندریہ انترکش منتری جتیندر سنگھ نے اس سال فروری میں کہا تھا کہ پہلا مانو رہت مشن دسمبر 2021 میں اور دوسرا مانو رہت مشن 2022 کے شروعات میں اور اس کے بعد مانو سہت انترکش یان کی یوجنا ہے انترکش میں جانے کے لیے چنے گئے بھارت کے سبھی چار انترکش یاتریوں نے روس میں ایک سال کی ٹریننگ پوری کر لی ہے انترکش یاتریوں کو ٹریننگ کے لیے بھارتیہ انترکش انسندھان سنگٹھن نے کیا تھا سمجھوتا روسی لانچ سیوہ دینے والی گلیو کاسموس کے بیچ جون 2019 میں سمجھوتا ہوا تھا ٹریننگ لینے والوں میں بھارتیہ وائیو سینہ کے ایک گروپ کیپٹن اور تین ونگ کمانڈر شامل ہیں روس سے ٹریننگ لے کر لوٹے یہ سب ہی بھارتیہ اسرو کے ڈیزائن کیے گئے ٹریننگ موڈیول سے ٹریننگ لے رہے ہیں روس میں انترکش یاتریوں کو انترکش کی پریستتیوں کے انسار ڈھلنے کی ٹریننگ دی گئی ہے یہ ٹریننگ دس فروری 2020 کو شروع ہوئی لیکن COVID-19 مہاماری کے کارن کچھ سمجھ کے لیے ٹریننگ روکنی پڑی تھی ایسا نہیں کہ اب تک کسی بھارتیہ نے انترکش میں دستک نہ دی ہو کلپنا چاولہ اور سنیتا ویلیمز بھارتی امول کی تھی تو حال ہی میں پرائیوٹ پلین سے انترکش میں جانے والی سریشہ بھی بھارتی امول کی ہیں لیکن وہ امریکی ایسٹرونوٹس کے طور پر انترکش میں جا چکی ہیں بھارت کی اور سے پہلے انترکش یاتری ہونے کا گورب حاصل ہے راکیش شرما کو اپنے زمانے میں ائر فورس کے ونگ کمانڈر راکیش شرما اسی کے دشک میں بادلوں کو چیرتے وہ انترکش کی طرف بڑھے تو کروڑوں بھارتیوں کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں راکیش شرما کے ساتھ رویش ملہترا کا نام بھی سرکھیوں میں رہا تھا اور اب گگن یان مشن کے ذریعے بھارت نیا کیرتیمان بنانے والا ہے اس رو اب تک خود کے سوائم کی انترکش یان سے کسی بھارتیے کو انترکش بھیجنے کا سپنا پورا نہیں کر پایا ہے انترکش یاتریوں کو انترکش میں بھیجنا اور انہیں سکشل دھرتی پر لانا بہت چنوٹی پون کام ہے گگن یان بھارتی انترکش یان کا بھار سات ٹن اونچائی سات میٹر اور قریب چار میٹر ویاس کی گولائی ہوگی گگن یان انت سنسکرن ڈاکنگ کشمتہ سے لیس ہوگا اس میں ایک کرو موڈیول اور سرویس موڈیول ہوگا کرو موڈیول میں تینوں ویوم نوٹس رہیں گے سرویس موڈیول میں تاپمان اور ویوداب کو نینترت کرنے والے اپکرن، لائف سپورٹ سسٹم آکسیزن اور بھوجن سامگری ہوگی گگن یان مشن کے لیے خاص کیساریا رنگ کا سپیس سوٹ تیار کیا جا رہا ہے تین دشملب سات ٹن کے انترکش کیپسول کے بھیتر تینوں ویوم نوٹس کو رکھا جائے گا جی ایس الوی مارک 3 راکٹ سے اسے انترکش میں لانچ کیا جائے گا اور قریب سولہ منٹ میں انترکش کی ککشہ میں پہنچ جائے گا اسے دھرتی کی سطح سے 300 سے 400 کلومیٹر کی دوری والی ککشہ میں ستھاپت کیا جائے گا سات دنوں تک ککشہ میں رہنے کے بعد گگن یان دھرتی کی اور لوٹے گا پرتوی کی 120 کلومیٹر کی اونچائی پر کرو موڈیول سرویس موڈیول سے الگ ہو جائے گا کرو موڈیول سے ویوم نوٹس عرب ساگر یا بنگال کی کھاڑی میں اتریں گے ویوم نوٹس کی سرکشت واپسی کے لیے بھارت کی اور سے انترکش میں جانے والے پہلے انترکش یاتری راکیش شرما کے انبھابوں کی بھی مدد لی جائے گی ساتھی ساتھ ویوم نوٹس کی انترکش اڑان سے پہلے اس رو دو مانو رہت اڑان بھیجے گا تاکہ تکنیکی اور پروگرام مینجمنٹ جیسے پہلوں پر بھروسہ بڑھایا جا سکے مینجمنٹ جیسے پہلے